میرے پیارے دوستو وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزر رہے تھے ارے گزر رہے تھے نا یہ تو سننے جیسی بات ہے دل کو ہلا دی رہے بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے تھکے تو نہیں نا آپ لوگ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی بولو نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بری عورت کھڑیے کھڑیے گی نہیں بری عورت سناو گا آپ نے مکہ میں بازار کے کنارے پر بری عورت کھڑیے اور ہاتھ میں دو دو ٹھیلے اور وہ بیچاری اتنی بری ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پر رکھنا پڑتا وہ بیچاری کیسے آ رہی ایک تھیلہ اٹھا دیئے آگے جاتی ہے رکھتی ہے پھر پیچھے بیچاری آتی ہے دوسرا تھیلہ لیتی ہے پھر آگے رکھتی اور سب کی نظر پڑ رہی اور وہ بیچاری بوری ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کولی ہے کوئی کولی ہے جو میرا سامن میرے دوستوں سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ آہا آہا چہرے انور کیسا چمکتا ہوگا اللہ اکبر ہمارے نبی آئے اور کیا کہا یا اممہ دل کٹ جائے میرے دوستوں کیا فرمایا یا اممہ ماں تفانی میری ماں کیا کر رہی ہو کیا فرمایا میری بڑی عورت تو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا دیئے نکل جائے اسے ورنہ ٹھیلہ اٹھانا پڑے گا ہمارے نبی نے کیا فرمایا یا اممہ ماں تفانی میری ماں تو اس بڑی عورت نے دیکھا ماشاءاللہ ایسا خبرو نوجوان کہا جوان تو یہاں کہا اممہ یہ ٹھیلہ توٹھا رہی میں اٹھا لوں تو بیچاری بڑی عورت ہی کہا ایک اٹھا لے ایک میں اٹھا ہمارے نبی پاک ساتھ نے فرمایا اممہ رہنے دے ایک ٹھیلہ یوں ہاں یوں یہ کندے پر لادا دوسرا ٹھیلہ یوں کندے پر لادا اور ہمارے نبی ساتھ ہم آگے آگے چلنے لگے اور وہ بڑی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روچی دے تُو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے پھر وہ ماں کیا کہتی ہے وہ بڑی اممہ کیا کہتی ہے بیٹا بیٹا تیرے کندہ دکھتا تو نہیں کہا اممہ کندہ تو دکھتا نہیں لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندے پر بٹھا لوں تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندے پر بٹھا لوں وہ اممہ کہتی ہے اے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے تیرے کو بہت اچھا رکھے اوہ چلتے چلتے جب بڑی اممہ کا گھر آیا بڑی اممہ نے کہا ہاتھا بھائی تھی یہ میرا گھر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اممہ میں جا رہا ہوں تو اممہ نے کہا کتنا ہوا میں تھیلے اٹھا ہے اس کی کتنی مزدوری ہوئی ہمارے نبی کہاں کو سے جو موتی کا کترہ گرا آسوں نہیں گرا موتی کا اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اممہ کہا کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے میں نے آپ کو ماں کہا اممہ کہا میں نے میری ماں کہا اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری دوں گا وہ بڑی عورت رو پڑی کہا لا 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 ایبنی لا ایبنی نہ میرے بیٹے نہ میرے بیٹے بیٹا نہیں لیتا مذہوری نہیں لیتا لیکن بیٹا ایک وسیعت تو سن کے جا بڑی ماں ہو مکہ میں زمانے سے رہتی ہو ایک وسیعت تو سن کے جا ہمارے نبی کھڑے ہو گئے ہاں اممہ بتا کیا وسیعت ہے وہ اممہ نے کہا بیٹا دیکھ مکہ میں بہت زمانے سے رہتی ہو بڑی ہو گئی ہو بال بھی سفید ہو گئے اے مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا اس کے جھال میں کبھی مت پسنا ہاں وہ میاں بی بی میں بھی توڑ دال دیتا ہے اور بچے اور باق میں بھی توڑ دال دیتا ہے وہ جادو گرے جادو گر اے بیٹا سن وہ جادو گرے ارے لوگ اس کو نجومی کہتے ارے لوگ اس کو مجرون کہتے ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے اس کے پاس کبھی مت جانا ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے روتے روتے فرمایا ہاں اممہ تُو نے جو کہا وہ ایسا ہی کروں ہم ہوتے دو لا تھیلا واپس رکھا ہو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تُو نے جو کہا وہ ہی کر لیکن جو آنسو آئے وہ بڑی عورت تجربے کا ایکسپیرینس عورت تھی اس نے فوراں کہا اے بیٹا تُو اچھلا روتا کیوں ہے تو کہا اممہ کوئی بات نہیں تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا میں تیار ہوں یہ کیا کر ہمارے نبی جانے نہ کہے تو اممہ نے کہا نا تجھے یہ بڑی عورت کا واسطہ میں نے یہ بتا تُو روتا کیوں ہے تُو روتا کیوں ہے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسو آئے اب فرمایا جس محمد سے تُو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھ ہی کو بنایا اللہ نے وہ محمد مجھ ہی کو میرے دوستو وہ ماں تھی نہ ماں کیا کہتی اس کا جملہ سننا میرے دوستو میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو اللہ جنت نصیب کرے گا وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تُو ہی ہے اب مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بڑی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے اگر تُو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے اگر تُو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنا دے آج مکہ کو ایسے نجادوگر کی ضرورت ہے ایسے نجومی کی ضرورت ہے پھر اس عورت نے کہا بیٹا تُو جادوگر نہیں ہو سکتا تُو نجومی نہیں ہو سکتا تُو مجنون نہیں ہو سکتا میں زمین پر گوائی دیتی ہو تُو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے آقا میں آسو آگئے کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے ایمان قبول کر لے کہاں قبول کرنے تیار کہا کیا کرو ہمارے نبی نے کہا اے میری ماں پڑھ لے کیا پڑھ لے اشہدو ان لا الہہ ان اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ میرے دوستو جب پڑھی ماں نے ہمارے نبی نے ضروری ضروری باتیں بتائی جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بڑی اممہ نے کہا بیٹا روک جا اے بیٹا روک جا ایک بات بولو ہمارے نبی تیچھے موڑے ہیں کیا کہا اوہ میرے دوستو دل کٹ جائے کیا کہا اے بیٹا ساری ماں بچوں پر احسان کرتی دنیا کی ساری ماں بچوں پر احسان کرتی لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندے پر لے لیا میرے پیارے دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نرم ہو جاؤ میرے پیاروں ہو جاؤ گے نرم ہو جاؤ گے امن امن سکون سکون میرے دوستو ہمارے نبی نے جو اسلام کھیلایا ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ارے کہو ہاتھ میں تلوار دل میں اخلاق تی اخلاق ارے میرے دوستو اپنے اخلاق ایسے بتاؤ آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے ہیں گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے ہیں کہتے ہیں اوہ اس سے تو باتت نہیں کرنا ماں بین کی ڈھالی کے سیوہ کچھ کرتا دیں میرے پیارے دوستوں میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں ہم لوگ اتنے نالائک ہو گئے ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی صحیح کہ نہیں میرے دوستوں یہ میرے جوان بیٹھے جوان بیٹھے بتاؤنا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو ماں ہے نا ماں ارے بولو نا ماں ہے نا کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ میرے دوستوں آج کی ماں ایک کچھرے کے ڈبے سے کم نہیں ہے ارے میرے دوستوں کتنے جوان ماں کرنا اللہ ماں کرے کتنے جوان ماں کو گھالی دیتے ہوں گے ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے میرے دوستوں یہ ہمارا ایمان ہے ارے یہ ایمان ہے ماں کوئی کچھرا ہے ہمیں ہگنا متا نہیں آتا ہمیں کھانا پینا نہیں آتا وہ ماں ہزاروں کی گھالیاں کھاتی تھی اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جھاگا کرتی تھی ہرے کرتی تھی وہ باپ جو اپنے آپ کو گھسے والا بتا تھا لیکن اس کے دل کو بھار کر دیکھو بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈوبا کے رکھا ہوا ہے وہ تھوڑا گھسے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے لیکن رات کے سناٹے میں جب تحجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو ہاں کھو کی تھندک بنا دے میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسے کیا نہیں کیا اور آج جوان گالی دیتا ماں کو میرے دوستو گھدار اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہے میں تو جا اللہ اکبر وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی چار چار بچوں کو میں نے رکھا اچار بچے بلکر ایک بڑی ماں کو نہ سنبھا چکے ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے دعا کرو اللہ اور بھی مرکت عطا فرمائے میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کی عمر ہمارے نبی کے عمر کتنی اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا ارے میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو اب باتوں تھے ہی نہیں آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے عرمان اسے بچے کو لے کر واپس آ رہی گر بھی نہیں پہنچے راستے میں جگہ ہے مقامِ عبوا وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو اور ہمارے نبی فرماتے عنا ابن ستہ سری ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں چھ سال کا تھا سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا میری ماں کے اوپر مکنی ڈالی ہمارے نبی فرماتے میں چھ سال کا مجھے کیا معلوم میری ماں کے تو کیا ہوتا لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپڑ گیا تھا میں میری ماں کی قبر سے لپڑ گیا تھا اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئی گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا نبی فرماتے مجھے وہ گڑی یاد ہے لوگوں نے مجھے کیچا میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی ہمارے نبی فرماتے اے صحابہ ایک لاکھ صحابہ جمع ہے ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کا وقت ہوتا میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا